اسلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیشی ہوں عرون بشیلی چھے رمضان کو میرے بائنوں نے میرے سگے ماموں کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جب وہ گھر پہ آئے تو انہیں پولیس پکڑ کے لے کے تھی تو میں نے کہا کہ میں نے اب اس گھر میں نہیں رہنا کیونکہ گھر کا مہت بہت زیادہ خراب ہے ہمارے گھر کا تو میرے بچی پٹ گئے اس میں ودت پر بش پائیں گے اس وجہ سے میں گھر چھونے کا فیصلہ کیا جب میں نے گھر چھونے کا فیصلہ کیا تو میری بہن نے مجھے کافی دمکیاں دی میری امی نے اور میری بہن نے لیکن میں نے اتنی پرواہ نہیں دی اور میں نے اٹی ایس میں گھر لے کے ادھر شیفت ہو گئی جیسے ہی میں نے شیفت ہوئی تو پہلے بائی والا سلسل آنے کیا جب میں نے پولیس کی مدد کی تو بائی کانہ باند ہو گیا لیکن مجھے کار اور میسے جانے لگی اب اس کار اور میسے سے مجھے اس مارتر مجھے کافی دمکیاں وغیرہ دی جس وجہ سے میں نے گبرا گئی میں ڈیپلو صاحب کے پاس کی ڈیپلو صاحب کے پاس چاہتا ہے میں نے لی ابلیکیشن تھی لیکن جیسے میں نے لی ابلیکیشن تھی تو مجھے کیٹی ایس پولیس والوں نے کہا کہ بی بی آپ اس معاملے سے دون ہو جائیں کیونکہ یہ عورت بہت تیز ہے تو میں خموش ہو کے بیٹھ گئی لیکن آج رات کفت قریبا نو دس بجے کے قریب حمزہ نام کا لڑکا میرے دروازے پہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ دروازہ کھولو جب میرے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے کافی عورت باتیں کی اور میں بہت زیادہ گھبرا آ گئی اور گھبرانے کے بعد میں ابھی اپنا بیان دے رہی ہوں میرے انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اگلیہ ہی ہوں میرے تین بچے ہیں میرا شوہر نینی ہے تو مجھے پورا تحفظ دیا جائے اگر مجھے پشکی ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میرے اپنی بہن میرے سگے بھائی میرے امی اور میرے ابو ہیں ان کو صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ قتل کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کے علیہ جاؤ گئے ان کو من سے کوئی ڈر ہے جبکہ میں کسی کے بھی ڈر کا باس نہیں بتا جاتی میں صرف اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں خدا رہا مجھے میرے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے دے میں ڈی ایج کیل میں ملازمہ کرتی ہوں مجھے سکون سے نوکنے کرنے دے اور اپنے بچوں کو فال لے دے میری در اپاس ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے گی سب سے اور اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار میرے فیملی ہے